بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں واقع دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اس کی عبادی سترہ کروڑ ہے اور رقبہ ایک لاکھ اٹھالیس ہزار مربع کلومیٹر پر مجتمع انیس سو اکتر تک بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور اسے مشرقی پاکستان کہا جا بیس دسمبر انیس سو اکتر کو بنگلہ دیش ایک علیدہ ملک بن ویسے تو بنگلہ دیش کے بارے میں کئی معلومات ہیں جو آسانی سے میسر ہیں اور ہمیں پہلے سے معلوم ہیں لیکن پانچ فیکٹ ایسے ہیں جن کے اوپر نظر کم ہی جا انہی پر بات کرتے ہیں پاکستان ساگہ میں ایک بار پھر سے خوشان دے نمبر پانچ آپ پاشی کے بغیر زرات بنگلہ دیش دنیا کا بڑا ذریعی ملک ہے اور یہاں ذریعی جناس وافر مقدار کے اندر معیسر ہوتی ہیں لیکن یہ تمام کھیتی پاڑی آپ پاشی کے بغیر کی جاتی ہے اور اس کی تین وجوہات ہیں سب سے پہلے بنگلہ دیش کے دریاؤں کے پارٹ بہت زیادہ چوڑے ہیں یہ چھے سے دس کلومیٹر تک چوڑے دریاؤں ہیں اور ان پر بیراج بنا کر نہرے نکالنا بنگلہ دیش جیسا ملک افورڈ نہیں کر سکتا دوسرا بنگلہ دیش ڈیلٹا کے علاقے میں واقع ہے اور یہاں پر گراؤنڈ لیول بہت اوپر ہے اس وجہ سے ہینڈ پامپ اور ٹیوول کے ذریعے آسانی سے پانی نکال کر فصلوں کو دیا جا سکتا ہے اور تیسرا بنگلہ دیش کے اندر چھوٹے بڑے ندی نالے اس طرح پھیلے ہوئے ہیں جیسے انسانی جسمیں خون کی شریعہ نے لہٰذا وافر مقدار میں پانی لوگوں کو میسر آتا ہے جس کے ذریعے وہ آپ پاشی کرتے ہیں اور انہیں نہروں کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی لیکن اب بنگلہ دیشی حکومت نے چھوٹے دریاؤں کے اوپر بیراج بنا کر نہر انکالنے کے پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے نمبر چار یونیٹیری ریپبلک دنیا کے تمام ممالک کے اندر کسی نہ کسی قسم کی تقسیم موجود ہوتی ہے آیا یہ لسانی ہو یا مذہبی ہو لیکن بنگلہ دیش دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 99 فیصد عبادی ایک ہی قوم سے تعلق رکھتی ہے ایک ہی زبان بولتی ہے اور وہ بنگالی ہیں دوسرا مذہبی طور پر بنگلہ دیش کی 97 فیصد عبادی ایک ہی فرقے سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں پر کسی قسم کی مذہبی یا فرقہ ورانہ تقسیم بھی نہیں ہے اور تیسرا دنیا کے ہر ممالک کے اندر گورنمنٹ کے تین ٹائر ہوتے ہیں وفاقی، صوبائی، زلائی جبکہ بنگلہ دیش کے اندر صرف فیڈرل ٹائر ہے یہاں پر وفاقی حکومت ہے اور کوئی صوبائی تقسیم نہیں ہے اور پورے ملک کو مختلف ڈویجنز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اس حوالے سے بنگلہ دیش مکمل طور پر ایک یونی فارم ملک ہے اور اس کے سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم نظر نہیں ہے نمبر تین گرامن بینک گرامن بینک 1983 کے اندر قائم کیا گیا اور یہ ایک پرائیویٹ چکس ڈاکٹر محمد یونس نے شروع کیا اس بینک کے ذریعے عورتوں کو چھوٹے سکیل پر بلا سود گرز فرام کیے گئے اور ان کو مختلف کاموں کی تربیت دی گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بینک نے بنگلہ دیش کے اندر انقلاب برپا کر دیا بنگلہ دیش کی عورتیں ہر سال تیس ارب ڈالر کا کپڑا سی کر دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتی ہے حالانکہ بنگلہ دیش کے اندر قباس کاشت نہیں ہوتی یہ باہر سے قباس امپورٹ کرتے ہیں اس کا کپڑا بناتے ہیں اور سی کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور اس ایکسپورٹ کی مالیت تیس ارب ڈالر ہے جبکہ پاکستان جیسے بڑے ملک کی ایکسپورٹ صرف ستائیس ارب ڈالر ہے اور یہ اس بینک کی بدولت ہوا کہ بنگلہ دیش غریب ممالک کی صاف سے نکل گیا انہی خدمات کے اس ڈاکٹر محمد یونس کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا نمبر دو وومن منوپلی بنگلہ دیش کے سماج کے اندر اس وقت عورت کی حاکمیت ہے اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی ازادی کے 53 سال میں سے 32 سال اس کے اوپر عورتوں کی حکمرانی رہی ہے اور ان عورتوں کی تداد بھی زیادہ نہیں ہے بلکہ صرف دو خواتین ہیں خالدہ زیا اور اسینہ واجد جو 1991 سے لے کر اب تک بنگلہ دیش کے اندر وزیر اعظم آ رہی ہیں یہ یکے بعد دیگرے الیکشن جیتی رہی ہیں اور اب آگے 2024 کے الیکشن کے اندر بھی کوئی مرد ایسا نہیں جو ان دو عورتوں کو ٹکر دے سکے اور تمام سرویز کے مطابق بنگلہ دیش کی نوے فیصد عبادی اب بھی ان دونوں عورتوں کو ہی فالو کرتی ہے تو یہ اسلامی ملکونے اور برے صغیر جیسے بیکورڈ معاشرے میں ہونے کے باوجود یہ بنگلہ دیش کا بلکل یونیک فیدر ہے کہ یہاں پر عورتیں حکمرانی کر رہی ہیں اور ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے نمبر ون دو سمتوں میں بہنے والا دریا انتہائی دلچسپ یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو دو سمتوں کے اندر اپنا بہاؤ برقرار رکھتا ہے یہ بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے اور اس کو اریال خان ریور کہا جاتا ہے یہ دن کے وقت سمندر کی طرف بہتا ہے اور رات کے وقت یہ زمین کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی تھوڑے فاصلے کے لیے نہیں بلکہ نوے کلومیٹر تک یہ بنگلہ دیش کے اندر کی طرف سمندر سے بہتا چلا جاتا ہے سترمی صدی میں بنگال کے گورنر نواب شائستہ خان نے جب اس دریا کا وزٹ کیا اور اس کی یہ نیچر دیکھ کر اس نے بنگال کی گورنری چھوڑ دی اس نے اورنگ زیب کو خاطر لکھا کہ جس علاقے کے دریا ایک سمت میں نہیں جا سکتے وہاں کے لوگوں کی کیا سمت ہوگی وہاں کے لوگوں کی مطلون مزاجی کا کیا پتا ہوگا لہٰذا میں بنگال کی گورنری سے استیفہ دیتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اس دریا کی طرح بنگالی قوم بھی ٹک کر بیٹھنے والی نہیں ان کے نظریات ان کی سوچ منٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آج اگر یہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو شام کو یہ مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا